نمازکار دوستو آپ کا سنجیب ٹریبلنگ بلوگ میں سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہر دوار سے کابڑ ہم کیسے لائیں ہمارے بہت سے دوستو کو یہ نہیں پتا جو پہلی بار جا رہے ہیں کہ ہم ہر دوار سے کابڑ کیسے لائیں اب کی کابڑ 2022 کی ایک مارچ کو سیبراتری ہے دوستو اس لئے میں آپ کو آج بیوڈیو بنا رہا ہوں کہ جس کو آپ کو جلدی جلدی پتہ لگ جائے کہ ہم کابڑ کیسے لائیں کیسے جائیں کیا کیا ہے اور کیا حساب کتاب ہے ہمارے کابڑ کا دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نے کیا جو لال بٹن نیچے گرہ گا اسے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹے دیوا دیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں تاکہ سب کو پتہ لگ سکے کہ ہم کابڑ کیسے لائیں اور آپ کی کابڑ کیسے لائیں کیونکہ کوران اشتراللہ ہے اس لئے آپ کے پرمیسن ہے اب آرام سے کابڑ لا سکتے ہیں دوستو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہماری کابڑ کیا پھرکار کی ہوتی ہیں ہم کابڑ کیسے سجائیں کیسے لیکھائیں جو ہماری دوسری ویڈیو آئے گی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ کابڑ سے پہلے کیا نیم ہوتے ہیں جو ہمیں نیم ماننے پڑتے ہیں اگر وہ نیم نہیں مانو گے تو کابڑ کا کوئی مطبل نہیں ہوتا ہے دوستو ہم شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں پہلے کابڑ کون لائے تھا پہلا کابڑیا رامر تھا دوستو رام نے بھی سادہ سیب کو کابڑ چڑھائی تھی دوستو بھاگوان رام نے کابڑیا بن کر سلطان جگن سے جل لیا اور دیو گھر اس تیز بیعتنات جوتی لنگ کا اب اسے کیا تھا جو ہمارے جو بیعتنات ہیں جوتی لنگ کے ہمارے یہ جل چڑھائے تھا بھاگوان رام نے اور ہاں بھی بہت زیادہ جل چڑھتا ہے وہ علاقہ بہت دور ہے ہاں ادھر سائٹ کے لوگ دیو گھر بیعتنات جو ہوتا ہے بیعتنات جوتی لنگ ادھر جل چڑھاتے ہیں اور جو ہمارے یوپی پچھ میں اتر پردیس ہوتا ہے اتر پردیس سائٹ ہوتا وہ اپنا جیسے آپ کا میرٹ میں ہو گیا ہمارے ہاں آہار ہو گیا یہ بہت سی جگہ ہیں جہاں آلگ آلگ جل چڑھتا ہے دوستو ہم ہر بار اپنا چلتا بھندارہ لگاتے ہیں جس سے کی جہاں جہاں بھندارہ نہ لگا ہو ہاں کابڑیوں کو بیبستہ مل سکے اس لئے ہم ہر جگہ دان اب ہمارے یہ چلتا ہے پرچی کاٹی جاری ہیں جس کو جو لگے جس اکچھا سے لگے وہ اپنا دان دے سکتا ہے اس لئے میں آپ کے مد ہم سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اکچھا ہو دس روپے بیس روپے جو بھی آپ کی اکچھا ہو یہ نمبر ہے گوگل پہ پیپ فون کا آپ ہاں ٹرانسپر کر سکتے ہیں اور آپ کو لائب دکھا جائے گا کہ کتنا روپے آیا ہے اور کیس کیسے لگائے جارہا دوستو اس لئے آپ جادہ جادہ بھندارے لیے دان دیں ہمارا بھندہ بھندارہ ہر دو آر سے لے کے دو بھندارے لگتے ہیں ایک دلی والے روڈ پہ چلتا ہے اور ایک ہمارا چلتا ہے اس برش گھٹ والے روڈ پہ یہ چلتا پھرتا بھندارہ ہے دوستو اس کے آپ کو جو بھی اکچھا ہو وہ آپ نے کر سکتے ہو جو آپ اس کے رین پر نمبر دیکھ رہے ہو اس پہ گوگل پہ اور پیپ فون آرامس کر سکتے ہو ہم بات کرتے ہیں کابڑ کے پرکارک ہوتی ہیں دوستو کابڑ تو کئی پرکارک ہوتی ہیں چار پرکارک ہوتی ہیں پانچ پرکارک ہوتی ہیں میں آپ کو بتائیں جا رہا ہوں کہ تو ایک ہوتی ہے سامانے کابڑ اس کابڑ میں آپ جب جل اٹھاؤ گے ہر کی پیڑی سے ہر کی پیڑی سے جل اٹھانے کے بعد میں آپ کو کہیں بھی کابڑ جھولا سکتے ہیں اس کے جھولا کابڑ کہتے ہیں آپ کو ہر بھندارے میں آپ کو یہ ملیں گے لگی ہوئی لکڑی یا بانس کی یہ جس پہ آپ آپ اپنی جھولا رکھ سکتے ہو اس جھولے کو ہم نیچے نہیں رکھ سکتے اور نیچے رکھ دوگے تو ڈنڈیا کابڑ ہو جائے گی بیکر کابڑ ہو جائے گی اس کابڑ کو ہم اوپر رکھتے ہیں اور جاتے لوگ اس کابڑ کو لے کر آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ڈاک کابڑ سب سنتے ہوں ڈاک کابڑ یا ٹیم بہت جاری ٹرینٹنگ میں چلی ہے ڈاک کابڑ سب کچھ تیار کیا جاتا ہے دوستو چوبیس گھنٹے کندہ اندر اسے جہاں بھی ان کا جل چڑتا ہو وہاں جل چڑھایا جاتا ہے کہیں بھی نہیں رکھا جاتا اس لیے اسے ڈاک کابڑ کہتے ہیں دوستو ایک آتی ہے دوستو ہماری کھڑی کابڑ یہ کابڑ جب ہر کی پیڑی سے آپ کابڑ اٹھاؤ گے تو جب کندہ پہ آپ کابڑ رکھ لوگے اور جہاں آپ کا جل چڑھے گا وہی جہاں جل چڑھا ہے کابڑ کو ہی رکھی جائے گی اس لیے کھڑی کابڑ کے ساتھ دو یا تین جنے ہوتی ہیں تاکہ ایک آدمی تھک جائے تو دوسرے آدمی کو ہم کابڑ دے سکیں اور تی دوسرے تھک جائے تیسرے کو اس لیے اس میں ٹیم بھی بہت کم ہوتا کبل تین یا چار دن کا ٹیم لے کے چلتے ہیں اس لیے اسے کھڑی کابڑ کہا جاتا ہے اور اس بالی جو اب آ رہا ہے آپ کا فروری میں جو سبراتی چل لی ہے آپ کی آئے گی اس میں سب سے زیادہ جاڑوں میں کھڑی کابڑ لی جاتی ہے اور جو آپ کا سامنے کابڑ ہوتی ہے جھولا کابڑ کے جسے کہتے ہیں وہ آپ کا سامنے میں آتی ہے سب سے زیادہ دوستو دوستو ایک ہوتی ہے مادی دانڈی کابڑ اس کا مطول ہوتا ہے کہ ہم ڈنڈ کر کر کے کابڑ کی لے کے آتے ہیں مطول جہاں سے ہم جل لیں گے وہیں سے ہم لوٹ لوٹ کے زیادہ چلتے ہیں دوستو اس میں کمزگم ایک مہینہ لگ جاتا ہے اگر زیادہ لمبائی ہے آپ کی سو یا دو سو کلومیٹر کمزگم ایک مہینہ اور اگر کم ہے تو کم دن لگتے ہیں لیکن اسے سب سے کم کیا جاتا ہے اسے کابڑ کو سب سے کم لائے جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کابڑ کیسے لیں کیسے سجائیں کیا کیا کریں دوستو آپ جب ہر دوار پہنچو گے تو ہر دوار کی مارکٹ میں آپ کو اندر کہیں بھی کابڑ مل جائے گی آپ کو ہر طرح کابڑ مل جائے گی بڑی چھوٹی جس طرح کی آپ کی ڈیجائن کرنا چاہو وہ آپ کو ہر طرح کابڑ ہم مل جائے گی کابڑ آپ کو کھالی ملے گی آپ کو کابڑ ڈیجائن کروانی پڑتی ہے کابڑ آپ جیسے چاہو گے جو ہم بیکتے ہیں کابڑ آپ کو ویسے ہم مل جائے گی کابڑ کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کابڑ آپ سو سے لے کے ہجار دو ہجار دس ہجار آپ کو ہر طرح کابڑ مل جائیں گی. بہت سے دوست ہمارے کلس کابڑ لاتے ہیں جو دو طرف سے کلسہ ہوتے ہیں جس میں ٹھوچگس کلو بہت سے چھوٹ چھوٹے کلسہ بھی ہوتے ہیں。 آپ کو ہر طرح کی کابڑ ہاں مل جائیں گی دوستو جیسا چاہو آپ کو بیسی کابڑ مل جائیں گی دوستو. پھر آپ کو اگر آپ ہر کی پیڑی کے پاس سے لینا چاہو تو آپ کو ہر کی پیڑی سے بھی کابڑ مل جائیں گے آپ اپنے کابڑ خرید کابڑ آپ کو کھالی ملے گی اور آپ کی کابڑ سجانہی پڑے گی دوستو پھر آپ کو جتنا بھی کابڑ کا سامن سامن ہوتا ہے سجانے کو وہ آپ کو ہر کی پیڑی پر مل جائے گا یا پھر آپ مارکٹ میں لے سکتے ہو اور سامان بھی آپ اپنی من اگر آپ زیادہ سجانے چاہتے ہو تو کابڑ آپ زیادہ سجانے چاہتے ہو جل کے بھی اگر ایک لٹر جل آپ کو ایک ایک دو لٹر رکھنا آپ کو تین لٹر رکھنا ہے آپ کو جل وہ آپ کو بھی ڈیپینٹ کرتا دوستو آپ کتنا جل لے جاؤ گے اس میں اپنی کابڑ میں اور ہر پھرکار کا آپ کو کابڑ مل جائے گی چھوٹی بڑی آپ کے اوپر ڈیپینٹ ہوتا کہ آپ کیسے رکھو گے اب بات کرتے ہیں دوستو کابڑ ہم کیسے سجائیں سب سے پہلے آپ کو سامن لینا ہے اور لینا کیا کیا دوستو آپ کو دو توتا لینے ہیں دو چمچ لینے ہیں جو آگے پیچھے لگ جاتے ہیں چمچ دھوبتی جلالنے کے لیے کام آتی ہے ایک ڈمرو لینہ ہے جو آپ کو اوپر لگانا مین فرنٹ پر سب سے اوپر آپ ہاں ترنگا بھی لگا ستے ہیں دو گھنٹی لینے ہیں جو آپ کو آگے پیچھے گھنٹی لگا ہو جو چلتے چلتے میں اب آج آئے اس سے اور زیادہ مہدر آب آجاتی ہے پھر آپ کو آگے جو آپ کی اپنی جو آپ مرجی سے لگا سکتے ہیں جو بھی آپ چاہو اور کعبار میں مین چیز تو یہ ہوتی ہے اور جو آپ بھی اپنے گھر کے لیے سامن لیو گے مالہ ہو گئی آپ کا اور جو بھی کچھ لوگے وہ کعبار پر نہ لگائیں کیونک کعبار جیسے آپ چلو گے چلتے چلتے میں ایک یا دو دن بعد وہ سامن ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا جسے کی اور ہماری کعبار بے کار ہو جاتی ہے اس لئے جو آپ کا مین مین سامن ہے وہ اپنے بیگ میں یا جھولی میں رکھیں اور باقی تھوڑا بہت سامن اپنی کعبار پر لگائیں باقی جو مین سامن ہوتا وہ اپنی کعبار پر نہ لگائیں دوستو اب دوستو ہماری کعبار سج گئی ہے اب اس کعبار کو ہم کیسے اٹھائیں آپ کو ایک دن پہلے اپنی کعبار کو تیار کرنی ہوگی تیار کرنے کے بعد میں جیسے ہماری رات کے دس سے گیار رہے ہیں کعبار تیار ہو جاتی ہے اپنا نہ کھانا بھوجن کھائیں اور سو جائیں رات کو ایک یا دو بجے اگر تھنڈ پڑ اگر میں اس موسم کی بات کروں تو آپ کم سے کم دو یا تین بجے اٹھیں اٹھنے کے بعد ہر کی پیڑی پر جائیں اگر ہر کی پیڑی پر سو رہے ہیں تو آپ نے ہوئی جائیں اپنا اسنان کریں اسنان کرنے کے بعد میں اپنی کعبار کو جو آپ کے گرو جی ہو ان کے انسے کے اپنے کعبار کو نحلائیں اور نحلانے کے بعد میں اپنی کعبار کو جل سے جل بھریں جنگیں اگر آپ کو گرو جی ہیں تو اب وہ آپ کو کعبارOrange پ quiet لیں گے یہ آپ کو گرو جی نہیں ہے تو ہاں پندہے کا مل جائیں گے آپ کو ہر کی پیڑی پر توٹ تو ہر کی پیڑی پر ملنے کے بعد میں اب انسے پوجا پات کروانا اور کعبار ہوتا لینا ہے کے بعد اوقع Put on Angel پہلے آپ کو ایک تنگ لینا ہے ایک کر نوی پیٹی سے اپنی کمر سے باندھ لیتے ہیں جو سکر فندی ہوتی ہے سکر فندی اگر کعبر اٹھا رہے ہو تو ترنت باندھ لیں جو کعبر اپنے آپ جھلاو کہیں رکھو کعبر کو تو ایسے جو ہمارے تنگ ہیں تو کھول کے باندھیں دوستو وہ ترے ہمارے کعبر کا ہم کیسے لیں کیسے سچے میں سب کچھ بتا دیا آپ کو ایٹو جیل اب میری اگلی ویڈیو آئے گی دوستو کہ ہم کعبر کے سمیں کون کون سے نیم رکھیں اور کیا کیا رکھیں میں آپ کو ہر چیز بتاؤں ہوں اور اس میں جو ہمارا اگلی ویڈیو آئے گی وہ ہماری اس ویڈیو میں بھی ہم ایک چیز کا نوٹ کریں گے کہ ہر دوار آنے سے پہلے اور کعبر اٹھانے سے پہلے ہم کہاں کہاں گھومیں اور کس کس یادرہ کریں اور اس کے بعد کعبر اٹھائیں ہر حرمان دیو دوستو